دفاعی میدان میں پاکستان کی ایک اور کامیابی شاہین ون اے میزائل کی کامیاب ٹیسٹ فلائٹ نے ثابت کر دیا کہ پاکستانی میزائل فورس اپنے محلک میزائلوں کے ساتھ دفاع وطن کے لیے ہما وقت چوکس اور تیار ہے پاکستانی میزائل فورس میں حتف سیریز کے سلسلے کی چوتھی کڑی یا حتف فورس شاہین ون اے بیلیسٹک میزائل زمین سے زمین پر مار کرنے والا تھوس اندھنیا سالڈ فیول سے چلنے والا ایسا میزائل ہے جسے شارٹ نوٹس پر فائر کیا جا سکتا ہے شاہین ون اے میزائل روایتی وارہیڈ کے ساتھ نیوکلیر وارہیڈ یعنی ایٹم بوم بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے آئیس پیار کے مطابق شاہین ون اے میزائل کی ٹیسٹ فلائٹ کے دوران اس کے مختلف ڈیزائنز اور ٹیکنیکل پیرامیٹرز کو جانچا گیا جن میں ایڈوانس ویپن سسٹم اور نیوگیشن سسٹم بھی شامل تھا دفاعی ذرائقہ کہنا ہے کہ شاہین ون اے میزائل نو سو کلومیٹر تک اپنے حدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے شاہین ون اے میزائل کی ٹیسٹ پلائٹ کے موقع پر ڈی جی سٹریٹیجک پلانز ڈیوین لیفٹرن جنرل ندیم زکی منج شیرمن نسکوم ڈاکٹر رزا سمر اور کمانڈر آرمی سٹریٹیجک فورسز کمانڈ لیفٹرن جنرل محمد علی کے ساتھ سٹریٹیجک آرگنیزیشن کے انجینئرز اور سائنس دان بھی موجود تھے لیفٹرن جنرل ندیم زکی منج نے شاہین ون اے میزائل کی کامیاب ٹیسٹ فلائٹ کو پاکستانی سائنس دانوں کی کمال مہارت اور عظم کا جیتا جاگتا ثبوت خرار دیا شاہین ون اے کے ٹیکنیکل پہلوں کی بات کی جائے تو ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ ٹو سٹیج سالڈ فیول موٹر کے ساتھ شاہین ون اے میزائل غوری میزائل سیریز کے مقابلے میں زیادہ تیزی اور کم وقت میں اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے کیونکہ لیکوڈ فیول کے مقابلے میں ٹھو سیندن سے چلنے والے میزائل کے فیول کو چارجنگ کے لیے وقت درکار نہیں ہوتا شاہین ون اے کا پہلا تجربہ دوہزار بارہ میں کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے میزائل کو مستلسل بہتر سے بہتر بنانے کا عمل جاری ہے پاکستانی دفاعی ذرائع کے مطابق شاہین ون اے کی سب سے خاص بات اس کی تیز رفتاری اور حدف کو انتہائی باری کی یا پریسیجن سے نشانہ بنانے کی صلاحیت ہے زیادہ طاقت اور انجن کی بدولت گرام جٹ سپیڈ کے ساتھ میزائل ڈیفنس سسٹمز کو دھوکہ دیتے ہوئے شاہین ون اے میزائل پلک جھپکتے میں حدف کو نیستو نابود کر سکتا ہے